ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو جس کو سن کر آپ حرام جائیں گے کہ آپ کا لاکھوں روپے کا فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک جھان سے سننا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ لاکھوں کا فائدہ کس طرح کر سکتے ہیں تو آؤ میں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک لڑکا جو جوب کرتا ہے وہ لاکھوں روپے کماتا ہے تو اس کے پاپا اس کو کہتے ہیں بیٹا ابھی تمہارے بینک میں یہ کروڑ روپے ہو گیا ہے اب اس کا کیا کرو گے کہتا ہے پاپا جیسے آپ کو میں ویسے کر لیتا ہوں تو اس نے کیا کیا پاپا نے اس کے بولا کہ بیٹا آپ ایسے کرو جاؤ بینک میں اس کی ایفڈی کرا دو کہتا ہے ٹھیک ہے پاپا تو اس نے کیا کیا ایک کروڑ روپے کی بینک میں جا کر ایفڈی کرا دی اور ریٹ ملا اس کو چھے پرسنٹ بڑا خوش ہوا بھائی چھے لاکھ روپے ہر سار اس کو پروفٹ ہونے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے جیسے ہی ایک سال بیٹا تو پتہ ہے کیا ہوا ساٹھ ہزار روپے ٹی ڈی ایس کاٹ لیا کس نے جی بینک نے دس پرسنٹ ٹیکس کاٹتے ہیں نا ٹی ڈی ایس تو چھے لاکھ روپے پر دس پرسنٹ ٹیکس کٹا تو کتنا ساٹھ ہزار روپے اب آو دی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا جب ریٹرن بھرنے کا ٹائم ہوایا تو اس میں چھبیس اے فارب دیکھا تو اس لڑکے نے کیا دیکھا کہ اس پر چھے لاکھ روپے انکم دکھائی گئی ہے انٹرسٹ انکم بینک دوارہ تو اس پر نا تو ٹیکس بنا تیس پرسنٹ تو تیس پرسنٹ سے ٹیکس ہو گیا اس کا ایک لاکھ اسی ہزار روپے اور چار پرسنٹ اس پر سیس میں دینا بنتا تھا بینک نے تو کٹا تھا صرف کتنا ساٹھ ہزار روپے تو اب اپنے پاس سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے اور چار پرسنٹ سیس کے حساب سے سات ہزار دو سور روپے تو ٹوٹل اس کو اور بھرنا پڑا تو اس پرکار کے اس نے دیکھا پاپا یہ میں نے اپنے جو مجھے بولا ایف ڈی کرانے کے لیے وہ تو ایف ڈی میں نے کروا تھی تو بینک سے میں نے ایک بھی پیسہ اب تک گھر پر تو میں لایا نہیں ہوں میری ایف ڈی دس سال کے لیے آپ نے کروا تھی ہے اور پیسہ بھی وہیں رہے گا تو یہ دادو کیا ہو گیا ہے میرے کو تو ایک لاکھ سچی ہزار روپے ٹیکس اور سات ہزار دو سور روپے سیس یہ بھی دینا ہے اور یہ ہر سال اور بڑھتا جائے گا کیونکہ جس انٹرسٹ پر بھی انٹرسٹ ہولا بہت بڑھے گا اس طرح ٹی ڈی ایس تو میرا اور بڑھتا جائے گا ابھی ہی پندرہ ہزار روپے مہینہ اس سے بھی زیادہ مجھے ٹیکس دینا بھر رہا ہے کہ پاپا یہ تو وہ اپنے میرا بہت گلت کروا دیا میں اپنی رائے کسی اور سے رنگا کہ یہ میرا ٹیکس کس طرح بچ سکتا ہے تو ایسے وہ ایک اپنا رائے دوست سے اس نے بات کی تو دوست نے اس کو بتلایا کہ ہاں میرا ایک جانکار دوست ہے آپ ناگ پل دی ان سے مل لینا وہ آپ کو صحیح جانکار ہی دیں گے کہ آپ کا ٹیکس کیسے بچ سکتا ہے تو اس نے کیا رائے دی وہ بتلانے جا رہا ہوں جس سے آپ کا وہ اس کا جو پندرہ ہزار روپے مہینہ ہوا تھا نا ٹیڈی ایس کا وہ سارا بچنے لگ گیا بتے کیا کیا اس نے یہ رائے دی بیٹا کہ آپ یہ پیسہ ڈیٹ فنڈ میں ڈالو میوچر فنڈ کا ڈیٹ فنڈ ہوتا ہے نا آپ اس میں ڈالو اس میں جب چاہے لے سکتے ہو اور جو میوچر فنڈ ہے وہ ٹیڈی ایس نہیں کاٹتا بتے کم تک نہیں کاٹتا جب تک آپ پیسہ وہاں رکھو گے آپ کا پیسہ بڑھتا رہے گا لیکن وہ ٹیڈی ایس نہیں کاٹے گا تو اس پرکار اس نے لگ بگ دس سال تک وہ پیسہ وہیں پر رکھا تو فچہ کیا ہوا مان لیجئے دونوں طرف ہی ان کو پروفٹ لگ بگ چھ پرسنٹ ہوا بینک سے بھی اور ادھر سے بھی تو اب یہ ریجلٹ کیا ہوا کہ کم سے کم اس کا جو ایک لاکھ اسچی ہزار ٹیکس بنتا تھا وہ بچنا شروع ہو گیا اب گورنمنٹ کا اسے نہیں دینا پڑ رہا تو پچہ کیا ہوا اس نے ایک سمجھداری کا اور کام کیا پندرہ ہزار روپے مہینے کی میوچر فنڈ میں ہی ایک ایک ایکوٹی میں ایس ای پی شروع کر لی ایس ای پی سٹیومیٹک انویسٹمنٹ پلان کہتے ہیں پاپا مجھے ایک آجت پڑ گئی تھی نا کی پندرہ ہزار ٹیکس دینے کی تو وہ میں پندرہ ہزار روپے بچت کرنی شروع کر دیتا ہوں وہ ایک سائل پر تو اس پرکار اس نے دس سال تک لگا تار پندرہ ہزار روپے مہینہ ایسا ہی بھی شروع کری اس نے تو من میں یہی سوچا ایک طرح جو میرا ٹیکس بچ رہا ہے وہ بھی ایک طرف سے میرا جھوٹا رہے گا تو دس سال بعد جب ڈیٹ پھنڈ سے پیسہ چھے پرسنٹ کے حساب سے اس کا جب ایک کروڑ کا لگ بھر پونے دو کروڑ روپے بن گیا تو اس کے بعد اس نے گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جو پچھتر لاکھ یا اسٹی لاکھ روپے پروفٹ بنا نا اس پر مہنگائی تو وہ اس نے گھٹا دی اس کے بعد جو اماؤنٹ بچا اس پر صرف بیس پرسنٹ ٹیکس دینا پلا اس پرکار سے اس کا ٹیکس بہت ہی بچ گیا اور دوسری طرح مجھداری پچہ کیا ہوئی جو اس نے پندرہ ہزار روپے مہینے کی ایسا ہی بھی شروع کی تھی اس سے لگ بھگ اس کا اٹھارہ لاکھ روپے جمع ہو گیا تھا یوچر فنڈ میں اور جو دس سال بعد وہ پیسہ بھی لگ بھگ پچاس لاکھ روپے سے بھی جیدہ اس کا بن چکا تھا تو دوستو اب دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کا ہائی بریکٹ میں ٹیکس ہے یعنی کہ تیس پرسنٹ ہے یا بیس پرسنٹ ہے تو آپ اپنا پیسہ ایف ڈی نہ کرا کے اگر ڈیٹھ فنڈ میں ڈالیں گے تو آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر سال نہ ٹیڈی ایس کٹوانا پڑے گا نہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوگا وہ ڈیٹھ فنڈ میں جب آپ لاسٹ میں پیسہ لیں گے اس پر ڈیپریسیشن گھٹا کر جو اماؤٹ بچے گا انڈیکسیشن بولتے ہیں اس کو انڈیکسیشن ڈیپریسیشن نہیں انڈیکسیشن یعنی کہ کتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے وہ اس کو کاؤنٹ کر کے دیکھتے ہیں اور وہ اماؤنٹ گھٹا دیتے ہیں اس کے بعد جو اماؤنٹ بچتا ہے اس پر بھی اس پرسنٹ ایک دینا ہوتا ہے اس لیے آپ کے لیے بہت فائدہ رہے گا اگر آپ ایف ڈی کی جگہ ڈیٹھ فنڈ میں اپنا یہ پیسہ انویسٹ کریں گے اور ساتھ کے ساتھ سائی پی میں بھی لنبے سمیں کے لیے اگر آپ اپنی سائی پی جاری رکھتے ہیں جیسے کہ دس سال پندرہ سال بیس سال تو آپ کروڑوں روپے کے مالک بن سکتے ہیں تو آج سے دھیان دینا ہے میوچر فنڈ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ہے تب ہی تو کہتے ہیں نا میوچر فنڈ صحیح ہے اچھا دوستو یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی پسند آئی ہو شیئر بھی کرنا لائک بھی کرنا اور ہاں اس چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لینا تاکہ آپ کو نئی نئی جانکاری اس چینل پر میرے بیٹے پنیت ناک پا دوارہ بھی دی جاتی ہے اچھا دوستو تینک یو ڈنے واد